مہترم ناظرین کرام قصص الانبیاء ناظرین اکرام میں نے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس کی دو آیتیں ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ آپ لوگ کے سامنے پڑھی ہے یونس بن متع علیہ السلام ان کا واقعہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے بہت اچھا واقعہ بہترین واقعہ مچھلی والے ان کو مچھلی والے کہا جاتا ہے یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک قوم کے پاس قوم کو بہت سمجھایا تو وہ مایوس ہو کے چلے اور یونس علیہ السلام کے نام کی ایک سورہ بھی ہے سورہ یونس سورہ نمبر دس پورے قرآن کریم کے اندر چھ سورتیں نبیوں کے نام کی ہے اس میں یونس علیہ السلام کے نام کی بھی ایک سورہ ہے لیکن یونس علیہ السلام کا واقعہ سورہ یونس میں ہی نہیں البتہ ان کی قوم کے بارے میں ایک آیت کے اندر ہے آیت نمبر نائنٹی ایٹ میں کوئی بستی کیوں ایسی نہیں ہوئی کہ ان کا ایمان اس کو فائدہ دے صرف یونس کی قوم ایک ایسی تھی علیہ السلام جن کی قوم کو ایمان نے کیسے فائدہ دیا جب وہ لوگ ایمان لائے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد عذاب آ گیا پھر ایمان لے آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کی قوم کو چھٹکارہ دے دیا عذاب دکھنے کے بعد کوئی قوم چھٹکارہ پا جائے کسی قوم پر عذاب نہ آئے عذاب نظر آنے کے بعد عذاب ٹل جائے یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا ہے اس لیے یونیک واقعہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نامی سورہ یونس رکھ دیا ہے یونس علیہ السلام ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کی طرح بعد میں بھیجے گئے آئیے اس واقعے کو لیتے ہیں سورہ صافات کے اندر یونس علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہے جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف چلے جب قرآن اندازی کی گئی تو انہی کا نام نکل آیا تو ان کو ڈال دیا گیا سمندر میں مچھلی نے ان کو نگل لیا وہ ملامت کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں تصویر نہ بیان کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹھی میں رہتے تو ہم نے ان کو ایک چٹیل میدان میں پھیک دیا اور بیلدار درخت یا قدو کا درخت وہاں اگا دیا پھر اس کے بعد ایک لاکھ کی طرف یا اس سے زیادہ کی طرف ان کو بھیجا اور چند دنوں تک وہ لوگ فائدے میں رہے اب غور کیجئے یونس علیہ السلام کی تسبیح کیا ہے اور جو آیت میں نے پڑھی سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس میں آیت نمبر ایٹی سیون ایٹی ایٹ کہ مچھلی والے جب گصہ ہو کر بھاگے اور ان کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑیں گے عذاب آنے سے پہلے چلے آئے نبی کا کام یہ کہ جب عذاب آ جائے تو جانے کا پہلے نہیں جانے کا عذاب کے وقت نکل جانے کا فرشتے آئیں گے ان کو بتا دیں گے لیکن یہ پہلے ہی چلے آئے نکل آئے مایوس ہو گئے بیچارے فنادہ فی الظلمات تو اللہ تعالیٰ کو پکارا اندھیروں میں پکارا رات کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ کیا پکارا اللہ تو ہی ہے اکیلا ہے تیری ذات پاکہ میں ظالموں میں سے ہوں مہی قصروار ہوں خطاکار ہوں گناہگار ہوں فستجبنا لہو نجیناہ مر الغم وقدالک ننجی المؤمنین تو اللہ نے کہا ہم نے ان کی دعا سن لی اور غم سے ان کو نجات دے دی تو تسبیح سے مراد یہی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے سورہ قلم سورہ نمبر آٹھ سکھ آیت نمبر آٹھالیس انچاس پچاس فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكُ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوتِ اِذْنَادَا وَهُو مَقْزُوم لَوْ لَا اَن تَدَارَكَهُنِ اَمَا تُمْ بِرَبِّهِ لَنُو بِذَبِ الْعَرَائِ وَهُوَ مَزْمُوم فَجْتَبَاهُ رَبُّ فَجْعَالَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے پکارا تو وہ گصے میں تھے اگر ان کو اپنے رب کی نعمت نہ مل گئی ہوتی تو وہ چٹی المیدان میں یوں ہی پڑے رہتے اللہ تعالی نے ان کو چلا نیک لوگوں میں سے کر دیا یہ جو دعا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے ہم اور آپ بار بار پڑھتے رہیں سرانہ ترمزی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3505 سعید رضی اللہ تعالی نے سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مچھلی والے یونس علیہ السلام کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو کوئی بھی مسلمان مندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالی اس کی تکلیف کو دور کر دے گا تو ناظرین اکرام یونس علیہ السلام کی تعلق سے یہ چند باتیں تھی تصویح بیان کرتے رہیں پڑھتے رہیں اللہ تعالی تکلیف کو دور کر دیں گے اللہ ہم سب تکلیف میں ہماری تکلیف کو دور کر دیں آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بھارت ہنی پریزنس آج کا سوال یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ میں نکلنے کے بعد کس درخت کے نیچے تھے آج شام سات بجے سے پہلے پہلے سہی جواب دینے والوں میں سے کسی ایک خوش نصیب کو کرا اندازی کے ذریعے وینار اناؤنس کیا جائے گا اور بھارت ہنی کی طرف سے اس کو دیا جائے گا ایک گفٹ ہنپر جس میں پانسو گرام ملٹی فلورہ بھارت ہنی اور تیس ایمل بھارت سکلونجی آئل شامل رہے گا بھارت ہنی ہنڈر پرسنٹ پیور اور اورگینک رو ہنی ہے جو پچھلے پیتیس سالوں سے خالص شہد دیتا آ رہا ہے مزید جانکاری اور دلیوری کے لیے دیئے گئے نمبرز پر کال کیجئے